اسلام علیکم ویورز لرن وید اجاز میں خوش آمدید آج میں بات کروں گا ایچ بی ای سی کے سیکشن ڈرائنگ کے بارے میں کہ سنٹرل ای سی کی جو ڈیٹیل ڈرائنگ ہے اس کو کیسے ڈرا کرتے ہیں اور سنٹرل ای سی کی ڈرائنگ ڈرا ہونے کے بعد کیسے دکھے گی فیزیکلی اس کی کیا لکھ ہوگی پر اس سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آسکے کہ اس کو کیسے ہم ڈرا کریں گے یہ آلڑی میں اس کی جو سی لنگ کا سیکشن ہے وہ بنا چکا ہوں جیسا کہ اب آپ کو یہاں پر نظر آئے گا یہ ہم جو رائزر ہے اس کو لے کے آئیں گے نیچے اس کی ڈیٹیل کیسے ہوگی یہ دیکھیں آپ یہ اس کا سپلائی کا اور ریٹرن کا رائزر ہے یہ سی لنگ میں کیسے دیکھے گا آف سیٹ کر لیا اور یہ ہمارا ریٹرن ڈاکٹ کا رائزر یہ جو آپ کو وائٹ لائن نظر آ رہی ہے اس میں پلان میں یہاں سے ہمارا سیکشن جو ہے ڈیٹیل اس کو میں ڈرا کر رہا ہوں میچ کر لیتے ہیں ریٹرن ڈاکٹ کی لئر میں اور یہ ہے ہماری سپلائی کا رائزر سپلائی کا سیمبل دو کراس لائن دو کراس لائی کا بیئی ہے سپلائی کا سیمبل خیریک بیئی ہے یہ ہے ہماری ڈکٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بلکل لاسٹ میں اس کی روٹنگ کو لے کے گیا ہوں تو یہ سیلنگ میں اس کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہوگا بظاہر دکھنے میں اس کا سیلنگ میں کنفلکٹ نظر آ رہا ہے لیکن پلان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ جو آپ کو ذرا گہری نظر آ رہی ہے سیلنگ ڈپٹ میں یہ وہاں سے اس کا روٹنگ ہوگی یہاں سے ہماری ڈکٹ نیچے جائے گی ایک فٹنگ اس میں آ جائے گی تو یہاں پر ڈاؤن لکھ دینا ہے ڈی این یہاں سے ڈکٹ تھوڑا ڈراپ ہوگی اس کے بعد دوبارہ سے شروع ہو جائے گی یہ ڈی این ڈی این کا مطلب ڈاؤن اب یہاں پر بار کرل کیسے دیکھے گی یہ آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ڈکٹ اور جو فلائٹنگ فکسچر ہے اگر ڈکٹ کے نیچے تو وہ 15 سانٹی میٹر ہونا چاہیے یہ اس کا میں نے پلینیم باکس ڈرا کیا ہے ڈائریکٹ کنیکشن ہے بار گریل کے ساتھ پلینیم باکس کا یہ ہماری گریل بار گریل یہاں کا سپلائی کا سیمبل ہم دیتے ہیں ایرو جتنا بھی ہم اس میں ڈیٹیلز کو ایڈ کریں گے اتنا ہی سائٹ کے جو لوگ ہیں انہیں سمجھ آئے گی اس کی تو اس طرح کی میکسیمم ڈیٹیلز ہمیں ایڈ کرتے رہنا ہے اس کو اس کی لیئر میں لے جاتے ہیں گریل کی بلکہ ریٹرن گریل پہلے ایڈ کرتے ہیں یہاں پر ڈیٹرن ہے رو یہاں پر ڈیٹرن ہے رو میچ کر لیتے ہیں سائزز پہلے ڈٹ کا سائز یہاں پہ بھی سائز ایڈ کرتے ہیں یہ بار گریل کا کال اوٹ سپلائی لائنر بار گریل یہاں پہ ریٹرن کا سیمبل ریٹرن کی جو ٹیکسٹ ہے وہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ ہماری سپلائی کی گریل ہے تو یہاں پہ اس کا سائز اس کے ساتھ ہیڈ کر دینا ہے ریٹرن لائنر بار گریل اب آتے ہیں ریٹرن ڈٹ یہاں پر یہ اپ ہوگی ڈٹ کیونکہ آپ کو کنفلکٹ نظر آ رہا ہے تو ہم ڈٹ کو سپلائی ڈٹ سے اوپر لے کے جائیں گے اور پھر وہاں سے اس کی روٹنگ سٹارٹ ہوگی سپلائی کے پاس یہاں پر دو نائنٹیز کی ایلبو اور یہاں سے ڈیکٹ اوپر اڑھی آئے گی موسیقی 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 یہ اس طرح سے رائز ہوگا کیونکہ یہ اس ڈکٹ کے اس رائزر کے پچھلے حصے میں ہے تو ہم اس کو بلیک شو کریں گے یعنی ڈٹڈ موسیقی موسیقی کیونکہ یہ ہیڈن ہے ڈکٹ کے پچھلے حصے میں ہے اور یہاں پر ہمارا جو ہے بیل ماؤھ انسٹال ہوگا یعنی یعنی ڈٹڈ کوڈینیٹس میں چھوڑا پرابلم ہے شاید ہو سنپ تو یہ اس طرح سے رائز ہو کے سپلائی ڈکٹ کے اوپر سے جو کہ بیڈروم ون ہے اس میں چلی جائے گی اور وہاں سے اس کا جو پرپس ہے مینز یہ جو ائر انٹیک ہے وہ انسٹال ہوگا اور یہ ہوا کو سک کر کے واپس یونٹ کے اندر لے کے جائے گی موسیقی موسیقی اور یہاں پر موکنام بیل موت اس میں جو یونٹس ہیں وہ کسی کوارڈینیٹ سے انسٹال نہیں کیے گئے سوری کسی بھی کیٹالوج سے ایچ ویک کا جتنا بھی کام ہے اس کو جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے باقاعدہ یہ جو مشینز ہیں جو گرلز ہیں ان کو کیٹالوج کی مدد سے پہلے ڈرا کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یہ یہاں پر ہم راؤنڈ شو کریں گے ڈکٹ کیونکہ یہاں پر ہماری ڈکٹ راؤنڈ ہے تو راؤنڈ شو کرنے کے لئے یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ لائنز کا ڈسٹنس کم کرتے کرتے بہت کم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کو ایسے ہم راؤنڈ کیوں کرتے ہیں ارکیٹیکچرل کی ایک ڈرائنگ میں میں نے یہ دکھایا تھا سیکشن لائن یا کٹنگ لائن سے تو یہ راؤنڈ نہیں ہے لیکن میں اس کو راؤنڈ کا سیمبل بتانے کے لئے ایسے ڈراؤ کر رہا ہوں موسیقی اب آتے ہیں بیڈ روم جہاں پر ہماری دوسری سپلائی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا سلاٹ ڈیفیوزر کی جو انسٹالیشن ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ریٹرن ڈکٹ ہے اور سپلائی ڈکٹ ہے بیڈروم ٹو کے لئے یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں لیکن کنفلکٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ہماری جو ریٹرن ڈکٹ ہے اس کی وجہ سے ہم سپلائی ڈکٹ کو ہیڈن رہے گی ہماری سپلائی ڈکٹ سپلائی ڈکٹ ہماری ہیڈن ہے لیکن میں اس میں ڈیٹیل ضرور بتاؤں گا جو ہماری سلاٹ ڈیفیوزر ہے اس کے بارے میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ سلاٹ ڈیفیوزر کی انسٹالیشن ڈیٹیل ہے یہ باکس جو ہے یہ اس ریٹرن ڈکٹ کیا جو فیسنگ ٹورڈ رائزر ہے اس کو شو کرے گا اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی اس کے بارے میں یہ ہمارا بیل ماؤت سکشن پرپرز کے لیے جو کہ ہمارا ریٹرن کو واپس یونٹ میں لے کے جائے گا بعض دفعہ ریٹرن ڈکٹ کمپلیٹ بیڈروم کے یا جہاں سے ہمیں سکشن کرنا ہے وہاں تک انسٹال نہیں ہوتی بلکہ رائزر پہ آکے ختم ہو جاتی ہے تو اس کی سکشن کیسے ہوگی ہر سیلنگ کے اوپر ہر روم کی جو وال ہے وہاں پر ایک اوپننگ ہوگی وہ اس اوپننگ کی مدد سے اس کو سک کر سکے گا یہ کافی دور سے جو ہے اس کو سک کر سکتا ہے لیکن جب ڈیزائننگ کمپلیٹ کی جاتی ہے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ دور نہ ہو کیونکہ یہ جتنا زیادہ دور ہوگا اس کا جو ایڈوانٹیج ہے جو اس کا مین پرپس ہے اس میں فرق آئے گا جتنی زیادہ ایلبوز ہوں کی ڈکٹ کے اندر اور جتنا زیادہ ہم اس کو گھمائیں گے اتنا ہی زیادہ اس کے ائر فلو پیسور پڑے گا تو اس کے لیے ان چیزوں کو ڈرافٹنگ میں دیکھا جاتا ہے جب آپ کو ڈیزائن ڈرائنگ دی جاتی ہے تو آپ کافی ساری چیزیں خود سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی مٹیریل کو سیو کرنے کے لیے کیونکہ مٹیریل اگر زیادہ یوز ہو رہا ہے اس کا کچھ ضرورت نہیں ہے وہاں پر یوز کرنے کی تو یہ چیزیں آپ ڈرافٹنگ میں دیکھتے ہیں ان پر کام بھی کرتے ہیں یہ ہمارا پلینیم باکس اب یہاں پر پلینیم باکس اور گرل کیسے انسٹال ہو رہی ہے حالانکہ کٹنگ لائن سے جو ریٹرن ڈکٹ ہے وہ شو نہیں ہوگی لیکن یہاں پر ہیڈن ڈکٹ کو شو کرنے کے لیے میں نے اس ریٹرن ڈکٹ کو بھی یہاں پر ٹراک کیا ہے اور یہ ہمارا پلینیم باکس پلینیم باکس ایک فلیکسبل ڈکٹ سے کنیکٹ ہوگا مین ڈکٹ کے ساتھ میرر کر لیا میں نے یہ ایسے اس کے ڈیٹیل ہوگی اور یہ نیک فلیکسبل ڈکٹ کے لیے دونوں سائیڈ پر یہ نیکٹ انسٹال ہوگی اس نیکٹ کے اوپر والیوم ڈیمپر بھی انسٹال ہو سکتا ہے اب یہاں پر والیوم ڈیمپر بھی انسٹال کر سکتے ہیں اس نیکٹ کے اوپر یہ تکریبر ہنڈرڈ ایم ایم تک اس کی جو ہے ویٹھ ہوگی اور یہ فلیکسبل ڈکٹ میں شو کروں گا آپ یہاں پر بھی ایرو ڈالیں گے سب سے پہلے اس کا جو کال ہوتا ہے وہ بنا لیتے ہیں اس میں میں آپ کو یہ ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہ کیسے جو انسولیشن ہے تھرمال انسولیشن وہ کیسے دیکھے گی اس کے اوپر سپلائی لائنر سلاٹ ڈیفیوزر ابتداء ابتداء موسیقی دیکٹ کا سائز یہ ضروری ڈیٹیلز ہیں یہ ہر صورت جہاں پر ایڈ کرنی ہے ان کے بغیر یہ ڈیٹیل ڈروائنگ نہ مکمل ہے اور بلکہ یوز لیس ہے جتنی زیادہ ڈیٹیلز ہم ایڈ کریں گے ڈروائنگ کی انفرمیشن اتنا ہی زیادہ یہ کام آئے گی اگر آپ یہ ڈیٹیلز ایڈ نہیں کرتے تو سائٹ ورک کے جتنے بھی لوگ ہیں ریلیٹڈ اس کام سے وہ بار بار آپ سے آکے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو اس لیے اس کو سب سے پہلے یہاں پر اس کی ڈیٹیل کو اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے اب یہ رہا ہمارا سپلائی لائنر سلاٹ ڈیفیوزر ریٹرن گریل کے لیے اس کا فیس ٹورڈ فلور ہوتا ہے جبکہ بار گریل کا فیس ٹورڈ وال ہوتا ہے دونوں میں یہی فرق ہے اور یہ سلاٹ ڈیفیوزر ہے اس میں سلاٹ ہوتے ہیں اور سلاٹ کا سائز بھی ہوتا ہے وان انچ میکسیمم اور اس کے کم بھی ہوتا ہے اگر جگہ چھوٹی ہے روم ہے بیڈروم ہے تو اس میں چھوٹے سلاٹ زیادہ خوبصورت دیکھیں گے اگر اس کو بڑے سلاٹ میں ہم ڈراغ کریں گے انسٹال کریں گے تو وہ انسٹالیشن کے بعد تھوڑا بڑا زیادہ دیکھیں گے اس لیے یہاں پر چھوٹے سلاٹ کو زیادہ امیت دی جاتی ہے تری فورتھ انچ کو زیادہ امیت دی جاتی ہے لیکن اگر بڑا کوئی حال ہے میریج حال ہے اس میں اگر بہت سارے سلاٹ ہیں تو وہ 1 انچ ہوں گے یہ ہماری ریٹرن گریل میچ کر لیا ریٹرن گریل کی لیئر سے سکیل کم کر لیتے ہیں کوپی سی اوز یا سی پی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوپی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ہماری ریٹرن لانے لیے اپلائی کر سکتے ہیں موسیقی 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 پر بھی ہوگی اور انسولیشن جو ہے وہ پوری ڈکٹ جو سپلائی ڈکٹ ہے اس کے اوپر ہوگی کل میں نے آپ کو اس کا پرپس بتایا تھا تھرمل انسولیشن کا پرپس کیا ہے تھرمل انسولیشن اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ڈکٹ کے اندر کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ لو ہوتا ہے وہ تقریباً ایٹین تک جاتا ہے اس سے بھی کم ہے جتنا آپ کم رکھتے ہیں لیکن جو ڈکٹ کے باہر کا ٹیمپریچر ہے جو کہ ہمارا نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے آوٹسائیڈ دا روم وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ڈکٹ کی جو تیہ ہے بہرونی تیہ اس پہ پانی جمع ہو جاتا ہے جیسا ہمارے سام پاس ایک تھنڈا گلاس تھنڈے گلاس کا پانی ہو اور ہم اسے تھوڑی دیر بھی اس کے ٹیمپریچر سے اوٹ رکھیں گے تو اس کے بہرونی سطح پہ پانی جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جو ڈکٹ کی مٹیریل ہے اس میں زنگ لگنا شروع ہو جائے گا اور یہ جگہ جگہ سے یہ یہاں تک میں نے اس کی انسولیشن ایڈ کر دی ہے ریٹرن ڈکٹ پر کوئی بھی تھرمر انسولیشن نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ سیم رہے گا اب آتے ہیں جو روف پر مشین ہے اس کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ کیسا ہوگا مشین میں ایسے فری بنا رہا ہوں لیکن اس کو کیٹالاگ سے بنایا جاتا ہے کپلیٹ اس کو کیٹالاگ کی مدد سے ہی آپ کرتے ہو کیونکہ ایچ ویک میں ہم کیٹالاگ کے بغیر کام کو کمپلیٹ نہیں کرتے بلکہ ایم ای پی میں یہ سب چیزیں کیٹالاگ سے ہوتی ہیں کیونکہ جب اس کی کوارڈینیشن ڈروائنگ بنتی ہے کوارڈینیشن ڈروائنگ سے مطلب کہ ایک ہی ڈروائنگ میں تمام سسٹمز کو ایڈ کر دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ تمام سسٹمز کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کونفلکٹ تو نہیں ہے یہ اس کا کونکریٹ پیڈ یہ چھت کے اوپر ہی نہیں رکھ دی جائے گی بلکہ اس کے پہلے اس کا کونکریٹ پیڈ بنے گا جس کی طے چار انچ یا چھ انچ تک موٹی ہوتی ہے یہ کونکریٹ سے کمپلیٹلی بنا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے الائن کرتے ہیں کہ جو یونٹ ہے اس کے بالکل ایکوریٹ ہم اس کو پلیس کر رہے ہیں ڈیٹیل میں ٹاپ ویو سے یہ مشین کیسے دیکھے گی پلان میں آپ کو نظر آ رہا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے اسے کمپلیٹ بنا کے دکھایا ہے یہ صرف آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھانا ہے ایچ ویک کے سسٹم کے بارے میں تو میں اس کو اس طرح سے فری ڈراغ کر رہا ہوں لیکن جب پروفیشنل کام کرتے ہیں تو اس کے کیٹالگز آپ کو دیے جاتے ہیں آپ ان کیٹالگز کی مدد سے اسے کمپلیٹ کرتے ہیں مشین کی لیندھ ویٹھ سپلائی کی جو سپلائی ایئر انٹیک ہے اور ریٹرن ایئر انٹیک یہ میں بھی آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں جیسا یہ دو آپ کو نظر آئیں گے ایک سپلائی ایئر کے لیے اور ایک ریٹرن ایئر کے لیے یہ کیٹالگز کی مدد سے کمپلیٹ کیا جاتے ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ ان کے سائز میں کمی بیشی ہوتی ہے اور مشین کو اس لیے کیٹالگز کی مدد سے بنایا جاتا ہے کہ جب آپ اس کو چھت پر رکھتے ہیں تو یہ ایک جیسی نہیں ہوں گی ایک ہی مشین نہیں ہوں گی بلکہ کافی ساری ہوں گی اور چھت پر اور بہت سارے ایم ای پی کے جو ہیں فکسچرز ہوں گے تو آپ اس کی جو بھی اس کا کونکریٹ پیڈ ہے وہ سب اس کی ایکچول سائز کی مطابق ہی بنائیں گے اگر کیٹالگز کی مدد سے پہلے مشین کو سائز سے ڈرہ نہیں کیا تو آپ کونکریٹ پیڈ چھوٹا وہاں پر بنا دیں گے تو آپ مشین کو کیسے پلیس کریں گے وہاں پر البو آپ شو کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے اس کا اس کی لک کو راؤنڈ ہی ہو کرنے کے لئے اس طرح سے لائنز ڈرہ کی جاتی ہیں یہ ترمل انسولیشن جو ہے ریٹرن ڈرگٹ پر اوٹسائیڈ دا بیلڈنگ ضرور انسٹال ہوگی اور سپلائی ڈرگٹ کے ساتھ تو انسٹال ہوگی ریٹرن ڈرگٹ پر اوٹسائیڈ اس لئے استعمال ہوگی اس کو یوز کیا جائے گا تاکہ جو موسمی اثرات ہیں ریٹرن ڈرگٹ پر ان کا اثر نہ ہو تو یہ میں نے ڈرہ کر دی ہے ویڈیو کو پاس کر لیا تھا میں نے کیونکہ ویڈیو کی ڈیوریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایک انچ تک یہ ترمل انسولیشن جو ہے اس کا جو سائز ہے وہ ایک انچ رہے گا ٹوئنٹی فائف ایم ایم پیکج کا نام لکھتے ہیں ڈیٹیل میں بھی پیکج یونٹ کا جتنی بھی مشینز ہیں ان کا نام ضرور لکھنا ہے اور اس مشین کو اس کی لئر میں لے جاتے ہیں جیرہ ہمارا بیل موت بیل موت کا کلوت مشین کو اس کی لئر میں ہم لے لیتے ہیں ایک کونکریٹ پیڈ کا کال اوٹ جیسا کہ میں نے بتایا ہماری ڈیٹیلز جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی زیادہ ورکر سائٹ ورکر جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ آئے گی کام کی انسٹالیشن کی چار انچ اس کی ورٹ ہوتی ہے کونکریٹ پیڈ کی اب جو سلیب ہے اس کو ہیچ کر لیتے ہیں کونکریٹ میں کونکریٹ کے سمبل میں تاکہ یہ مزید واضح ہو سکے موسیقی 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 ہیچ کرتے ہوئے تھوڑا کسی وقت پرابلم آتا ہے اس لئے ہیچ کرتے ہوئے تھوڑا اس پر کنسنٹریشن زیادہ ہونی چاہیے ہیچ کرتے ہوئے کبھی کبھی سٹک بھی ہو سکتا ہے سسٹم آپ کی ڈرائنگ سٹک ہو سکتی ہے اور یہ میں نے اس کو ہیچ کر لیا اب یہاں پر آپ کو یہ ہیچ نظر نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہماری جو ہے کونکریٹ میں اوپننگ ہے تاکہ ڈکٹ کو ہم اوپر سے نیچے لاسکیں اس کو سلیب اوپننگ بولتے ہیں یہ آپ کی ڈکٹ سے تقریباً دس سینٹی میٹر وائیڈ دونوں سائٹ سے دس سینٹی میٹر بلکہ چاروں سائٹ سے دس سینٹی میٹر وائیڈ رہے گی آپ نے دیکھا کیسے میں نے جو حروف ہیں ان کو کیپٹل میں کیا سلیٹ کر کے اوپر کیس لوہر کیس کریں گے تو یہ ریٹرن ڈکٹ کا سائز آر ایڈی مینز ریٹرن ایر ڈکٹ اور یہ کال اوٹ رائزر کے لئے آیڈی موسیقی اور یہ ہمارا سیکشن جو ہے ڈیٹیل ڈرائنگ یہ تیار ہو گئی اس طرح سے ایچ بی ایسی کی جو ڈیٹیل ڈرائنگ ہے اس کو ہم بناتے ہیں اس کو مزید ڈیٹیل سے بنا سکتے ہیں اور جتنا اس کو کیٹالگز کے یوز کر کے ہم بنائیں گے یہ اتنی ہی زیادہ پرفیکٹ بنے گی تو دوستو میری آج کی ویڈیو کو میں یہیں ختم کرتا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے کمنٹس باکس میں ویڈیو کے کمنٹس باکس میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو جواب دے دوں گا ایچ وی ایسی سسٹم کے بارے میں یا پلمنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہوتا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کروں گا ویڈیو آخر تک دیکھنے کا اور آپ سب لوگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ